سر یہ جو فساد والی کیفیت ہے جس کے اندر یہ آڈیو ویڈیوز بھی آتی ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کا کئی انڈ سٹوری کوئی انویسٹیگیشن کوئی چیک انڈ بیلنس کوئی سزا کچھ تو وضع ہونا چاہیے کہ بس جانے نے بیس کی ایک پروگرام اور اس کے بارم اور اس کے بعد چپٹر بند اگلا پروگرام چلتے ہیں ملک سب دیکھیں ہم جب یہ بات کرتے ہیں اور جس طرح کہ ابھی ہمارے دیگر بھی جو آنرابل پارٹسپنٹس نے بات کی ہے کہ کونسٹیوشن یہ کہتا ہے ملک کا آئین یہ کہتا ہے بنیادی انسانی حقوق وہ کہتے ہیں تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہم ایک اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں قانون کی پاسداری ہو جہاں آئین کی علمداری ہو اور جہاں پہ جو آپ کے بیسک یومن رائٹس ہیں ان کا تحفظ ہویا اس کو یقین ہی بنائے ریاست بھی یقین ہی بنائے اور آپ کا نظام بھی اس کو یقین ہی بنائے انفارچنٹلی یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں اگزسٹ نہیں کرتی نہ آپ کو کوئی ہومن رائٹس کیج نہ آپ کوئی اس کا کوئی تقدس کا کسی جگہ گھر آپ کو خیال نظر آتا ہے باقی آئین اور قانون تو وہی ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ بات کہتے ہوئی بھی افسوس ہو رہا ہے کہ جس کی لیٹی اس کی بہنس کی ٹائپ کا سسٹم آپ کو ملک میں نظر آ رہا ہے ابھی جو آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائی گفتگو میں فرمایا یہ دو باتیں اتنی زبردست آپ نے کی اور عمران خان سے آپ نے بات کی یعنی وہ اب سیاست سیاست کے انداز سے کرے نا میں بالکل نہیں کہتا کہ مذہب الگ ہے اور سیاست الگ ہے چونکہ ہمارا جو ملک بنا وہ ایک نظریہ بھی بنا اور وہ اسلامی نظریہ تھا وہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ تھا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے سر اس میں آپ کی پارٹی بھی گلٹی رہی ہے آئی جی آئی یہی موڈل تھا سر ہماری پارٹی گلٹی سے زیادہ وکٹم رہی ہے اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے جب ہم دوری حکومت میں تھے اس وقت تو مذہب کارٹ استعمال کیا وہ بھی آپ نے دیکھا اور اب بھی اگر آپ اپنی اقوامی مقبولیت چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ مذہب کا کارٹ استعمال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کارٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور دوسری جو بات آپ کو ابھی دوسری دفعہ آپ دیکھیں کہ دوسری دفعہ ابھی امریکہ سے آپ کا ڈینائل آیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہو اور خدا کا واسطہ ہے ہمیں اسی سے علاق رکھیں آپ ایک سپر پاور کو انوالف کر رہے ہیں میں صرف اس معاشرے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں اس میں بھی بہت پڑے لے کے لوگ بھی ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے اس جھوٹ کو بھی ساتھ سمجھتا ہے